ضرار انٹی ٹیوریسٹ یونٹ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں جو ہماری سیلیکشن کا کریٹیریہ ہے وہ اس طرح ہے کہ انٹی ٹیوریسٹ کورس کوالیفائی کیا ہو اس میں پوزیشن ہولڈر ہو اور اس کے بعد سپیشل آپریشن سکول کا اس کے پاس ریکمینڈیشن ہونا چاہیے کہ دس پرسنیز ریکمینڈیٹ ٹو بی پوستڈ انٹی ٹیوریسٹ یونٹ اب مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے پرفارم کیا تھا یہ جو لال پٹی آپ کو ویلر اور انجری کی لگی ہوئی ہے آپ نے پرفارم کیا تھا خود پشاور کے آرمی پبلک سکول کے اٹیک کے بعد آپ کے یونٹ نے آپ کے ایٹی یونٹ نے آپ کی ضرار نے ریسپونڈ کیا تھا تو اس وقت وہ ایک ہوسٹیج ٹریسس بن چکا تھا اس میں ضرار کا کیا رول تھا اس میں میں ضرار کا رول یہ تھا کہ جیسے ہم ادھر پہنچے ہم نے پلاننگ کی ہے دس پندر امنٹی پلاننگ کی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ سیچویشن بڑی کریٹیکل ہے ہم زیادہ بلے نہیں کر سکتے جو مین چیزیں آپ نے ان کے ایکشنز کو دیکھا کہ وہ بزدل دشمن ہیں ہم اندر گسے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے پیچھے کوئی فوج ادھر اندر آ بھی سکتی ہے میں نے خود میں اصال ٹیم کمانڈر تھا اور میں خود ادھر جو اینا فرنٹل سے جا رہا تھا ہمارے بندوں نے کافی ایک کو ہٹ بھی کیا ہے زخمی ہونے کے بعد انہوں نے دس دلی سے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا ہے کہتے ہیں ابھی ایک سائن بھی آپ کا لگا ہوا تھا کہ یہ سب ایک ہیٹ ایک بیٹل یہ کتنی کام آتی ہے یہ ٹریننگ جس طرح ہم ادھر کرتے ہیں کہ ٹرین ایز یو فائٹ انڈ فائٹ ایز یو ٹرین اس سلسلے پہ ہم چل رہے ہیں ہمارے پاس ادھر لائٹ فورسز بھی آتی ہے جن کے ساتھ ہم کمبائن ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں میں پتہ ہے کہ ہم آرمی میں سے ایک لاسٹ ریزورٹ کے طور پر لانچ ہوتے ہیں ہمارے بعد کوئی نہیں آنا تو ہم ڈو اور ڈائی والے مشن کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو ڈرلز ہے ہمارے پاس لیکن یہ کہ میرے جو بندے وہ تمام کے تمام والنٹیر ہوتے ہیں انہوں نے گسنا ہوتا ہے لیکن کوئی بھی آج تک ہم نے نہیں دے گا کہ کوئی دے خدگرد ہمارے سامنے آ سکے تینکیو عبد تینکیو برمچ تینکیو